ایک وجہ سے یا کسی ایک ہلکے یا کسی وجہ سے سمپتی کے ووٹ کسی کو مل رہے ہیں اس وجہ سے میں نے ان کو قربان نہیں کیا اور مجھے کرنا بھی نہیں چاہیے تھا اس کے بعد اس نے پارٹی ہمارے ساتھ جائن کی اس نے ڈیوانڈے کی فنڈز کی وہ بھی اس کو ملے ریلیسٹی ڈیوانڈے کی وہ بھی اس کو ملی لیکن عمران خان کی پکچر رگا کر عمران خان کا مفقر پہن کے جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کا حق اس سے واپس لو باجوڑ کے لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اس نے اپنا ووٹ نہیں بیچا اس نے آپ کی عزت کو بیچا ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ ایسے بندی کے خلاف سخت ایکشن آپ نے پارٹی فریکشن لے گی اور باقی بھی جو لوٹے یا ہی جو غدار یا بزدل سب کی کیٹیگری ایک ہے کوئی بھانہ نہیں ہے اس میں جن جنہوں نے ووٹ دیا ہے اور اس کے لئے پارٹی انکوائری بھی کر رہی ہے شوقات دے کر جو لوگ شامل تھے ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی دینے کی لیکن اس طرف میں شامل ہو گئے تھے جو عمران خان کے گمر میں چھورا گھوپ ہے ان سب کو انشاءاللہ پارٹی سے فارق کیا جائے گا اور خوشی کی بات یہ ہے ہمارے لیے اور ہماری پارٹی کے ورکرز کے لیے سپورٹرز کے لیے کہ اچھا ہے مشکل وقت آیا اور پتا چلا کہ کون کیا ہے کون نسلی ہے کون نسلی ہے اور کون پر نسل ہے شکر ہے پتا چل رہے ہیں ہمیں جی بلکل آئے ہوئے ہیں نام سامنے پارٹی جو ہے اس کو میرے خان میں آج لاؤنس بھی کرے گی شوقات بھی دے گی اور انشاءاللہ دیکھیں یہ سیاست ہے سیاست میں ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے آپ دیکھیں سیاست میں کئی بھائی ہوتے ہیں ایک بھائی ایک پارٹی میں ہوتا ہے دوسرا بھائی پارٹی میں ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پانچ اگنیاں برابر نہیں ہوتی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر گھر میں جو بھی ہے جس کا بیٹا ہے جس کا بھائی ہے جو غدار ہے بزدل ہے بکاؤ ہے زبیر فروش ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس پارٹی میں میں نے تو نہیں کہا آپ لوگ خود ہی بتا نہیں کہہ رہے ہیں مجھے ذرا بیان سکتے ہیں اپنا میں نے یہ کہا ہے کہ ایت زفہ ہمارا جو ایک فائنل ایک اور ایسے جاج کا ہم پلان بنائیں گے اس کو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ہم کریں گے اور پورے پاکستان میں ہر جگہ سے لوگ نکلیں گے اور ہر جگہ سے جہاں بھی ان کو رکاوٹ آتی ہے اور وہ آگے نہیں پڑھ سکتے کسی بھی وجہ سے کیونکہ آگے بڑھنے کے لیے بھی آپ کو ایک بہت بڑا جزوہ چاہیے ہوتا ہے چھتیس چھتیس گھنٹے لڑنا کوئی مزاق نہیں ہے مقابلہ کرنا بھوکھا پیاسا آگے بڑھ کے مقابلہ کرنا آسو گیس کا رمبر بولیٹس کا ہر طرح کی فصائیت کا پھر روڈ بلاس کو ہٹانا یہ کوئی مزاق نہیں ہے کیلئے پاسیبل نہیں ہے تو ہمارے والے تو ماشاءاللہ مختلفہ والے تو ببر شیر ہیں وہ تو مقابلہ پار کرنے میں ماشاءاللہ بیشہ سے ہماری تاریخ ایسے رہی ہے تو اگر کوئی وجہ سے کہیں پر وہ کوئی ٹائم لگتا ہے اور پار نہیں کر سکتے تو وہیں پر ہی ہمارا اتجاج جانی رہے گا اور لوگ جائن کریں گے اور یہ مکمل اتجاج ہوگا کنٹینیویس ہوگا خان صاحب سے میری میٹنگ ہونی ہے لیکن پورے پاکستان میں ہوگا ہم پورے پاکستان کو بلاک کریں گے اور آگے بڑھیں گے اسلام آباد کی طرف جو جلدی پہنچے یا بعد میں پہنچے یا جہاں پہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا پر اسے جب تک جاری رہے گا جب تک اب اس حکومت سے ہم جان نہیں چھوڑاتے ہیں کیونکہ یہ حکومت اب پچیس روڑہ وام کے بجائے اپنی ذات کے لیے ویسے کر رہی ہے جس میں جو ایس پشاور ہائی پورٹ نے صوبائی حکومت سے اچھے سوالات بھی پوچھے ہیں کہ سیکرورٹی کے حوالے سے کیا ہو رہے ہیں مطلب آئے روز جنویبی ازلا میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں ججز پہ بھی حملے ہو رہے ہیں اور جو ہے سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے دیکھیں سیکیورٹی کا جو مسئلہ ہے لا انڈرڈ کا جو مسئلہ ہے آپ دیکھیں عمران خان کا دولے حکومت دیکھنے آپ اس وقت دشتگردی ختم ہو چکی تھی لیکن جیسے ہی ریجیم چینج کر کے سادش کر کے عمران خان کو ہٹایا گیا اس کے بعد کی حالات پھر دوبارہ پورے ہمارے صوبے میں بھی یہی بن گئے اور پاکستان کی حالات بھی ہم نے امان کی خراب ہوئے تو کس کی وجہ تھی کس کی پالیسی ہے انہی لوگوں کی یہی پی ڈی ایم آئی جیسے ان کی حکومت ہے یہ دوبارہ حالات خراب ہو گئے اب ہم آئے انشاءاللہ ہم دوبارہ کٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان پچھلے دھائی سالوں میں ان کی وجہ سے جو حالات اتنے بتر ہوئے ہیں انہوں کو کٹرول کرنے کے لیے ہم مزید پولیسے بھرتی بھی کر رہے ہیں پولیسی کمیسٹری بیلنگ بھی کر رہے ہیں سٹرنگ سینگ بھی کر رہے ہیں پولیس کو اور ہماری پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو کٹرول کریں گے یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کے کام کر رہے ہیں اور ہماری پولیس جو اس کا قربانی دے رہی ہے جو قربانی دے رہی ہم سلام پر شرطیں ہیں تو انشاءاللہ آپ نے اسی بھی دیکھا بنو میری صحیح سے انہوں نے مقابلہ کیا دو گھنٹے کے اندر اندر پولیس نے سمدرشت گردوں کو اپنے انجام تک پہنچایا تو یہ پولیس کی بہتری کی ایک نشانی ہے کہ دو گھنٹے کے اندر کتا بڑا حملہ ہوا تھا اس کو انہوں نے کلیر کار دیا بات یہ ہے پہلی بات اپنی گورننس ٹھیک ہوتی نہیں ہے اب ایک کالیج کا ایک مالک ہے سب کو پتا ہے وہ کون ہے اس کے کالے میں ایک حرکت ہوئی ہے اپنا ایڈوکیشن منسٹر کھڑا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہے اور مزریعالہ صاحبہ کہتی ہے کہ جی یہ کام پیٹی آئی نے کی ہے کچھ تو شرم کر لو بس جو بھی ہو جائے ہر ازام پیٹی آئی پہ لگا دو اپنی گورننس ٹھیک کرو صوبے کے حالات ٹھیک کرو ہمارے پر کسی کا ازام ہے ہمارا کیا کام ہے اتنا غلط کام ہوا ہے لیکن جو کہ وہ سرمایہ دار ہے اور تو اگر پتا ہے نون لیگ اور پیورس پارٹی سرمایہ داروں کی پارٹیاں ہیں سرمایہ داروں سے پیسے لیتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ان کے حصے ہوتے ہیں ان سے کمیشل لیتے ہیں انہوں نے سارے اوپر یہی کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بیانات کو ٹھیک کریں کسی صوبے کے اوپر اس طرح کا ازام لگانا کہ دہشتگردی صوبے میں ہوتی ہے دہشتگردی کا مقابلہ یہ صوبہ کر رہا ہے اس صوبے کے لوگوں نے دہشتگردی کے لیے جو قربانی دی ہے پاکستان کے لیے دہشتگردی اخلاف میرے خواہ میں کسی نہیں دی لیکن ہم کسی پیسان نہیں چڑھاتے پاکستان ہمارا ملک ہے لیکن اس طرح کی گھٹیاں باتیں کرنا اس طرح کے گھٹیاں ازامات لگانا میرے خیال میں کماز کب زیب نہیں دیتا اور مریم نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی میرے خیال میں اگر وہ مانتی ہے اپنے اس کو اپنا شوور کیا ہے وہ کپنے صفدر ہو تو وہ تو اسی صوبے کی بہو ہے تو کچھ شرم کرو اس صوبے کی بہو ہو کر تم لگی ہوئی ہو پھر پیچھے وہ دو تم نے عورتیں چھوڑی ہوئی ہیں سارا دن تاں 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 کر رہی ہے ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اپنے آپ کو ہر تین دن بعد آتی ہو ایک ٹک ٹاک ایک حال میں بنا لے عوام میں جاؤ نا تم عوام میں جاؤ عوام تمہیں بتائے گی کہ تمہاری حصیت کیا ہے مریم نواز خود اپنے الیکشن ہاری ہوئی ہے پہلے فارم فورٹی فائن دکھائے اپنا جس صوبے کی وزیراعالہ خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھی ہو جس پارٹی کا اور جس حکومت کا وزیراعظم خود فارم فورٹی سیون پر بیٹھا ہو ان کی ان کی کیا اشلا کے آتا ہوں گی اور ان کی حصیت ہی کہیں کوئی حصیت نہیں ہے وقت وقت کی بات ہے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں مل جھول کے ڈاکہ مارا گیا ہے منڈیٹ کے اوپر اس کے یہ بینیفیشیز ہیں وقت کے ساتھ بینیفیشیز ہتم ہو جائیں گے وقت بدلے گا انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی عوام کہ مینڈیٹ چوری ہوئے یہ بھی واپس لیں گے اور اسی پاکستان کی عوام کے ووڈ کی طاقت سے اس طرح کی ترامین یہ کر رہے ہیں نا یہ ترامین میں ختم کر دیں گے لیکن ایک بات ہے جو انہوں نے ایک راستہ بنایا ہے کسی کے گھر میں گھسنے کا کسی کی چادر چادر دیواری کو پامال کرنے کا کسی کی عزت میں ہاتھ ڈالنے کا جہلی مقت میں بنانے کا جبر کرنے کا تشدد کرنے کا اغواہ کرنے کا یہ بھول رہے ہیں کہ یہ راستہ آپ نے گھر کے لیے نکال آیا آپ نے آپ کا گھر بھی سے محفوظ نہیں ہے اور انشاءاللہ ہم بدلہ لیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں ہم نے ایک سوال ہے آپ نے اپنے ورکت سے کہ ایک بھی بھی جانے تو ایک بھی آپ چائیں بھی نہیں چلے جائیں ہماری بات یہ ہے ہمارا یہ اپنا پلان ہوتا ہے اور اس پلان کے بطابے تھے ڈھیچ ہو پیسے جاہی ریکارڈ کرنے کی وہ ہم نے کر دیا دیگہ کرنے کے بعد میرے پاس وہاں پہ ورکت کے ساتھ اور ورکت کے لیے اور اپنے لیے ایک ہی جگہ تھی جو میرا اپنا پختون خواہ ہاؤس ہے اور وہاں قریب ہی ہے اور وہاں پہ ہم نے جا رہا تھا تو ہم وہاں پہ گئے ہیں لیکن انہوں نے جو حملہ کیا ہمارے اوپر پہلی دفعہ تاریخ میں کسی ہاؤس کے اوپر کسی صوبے کے ساتھ حملہ کیا گیا ہے اس کے بعد جو حالات بنے وہ سامنے ہیں اب اگلی دفعہ ہمارا جو پلان ہوگا وہ یہ سوچ کے ہوگا ایک ایپی ہاؤس کے بھی آ سکتے ہیں تو پھر اس کے ادھر بھی راستہ رکھ لیں کہ ہم پلان کر کے جائیں گے باقی انشاءاللہ ہمارا ورکت گھٹا ہوا ہے فرانس میں میں لیڈ کرتا ہوں یہاں سے میری گاڑی آگے لیڈ گئی ہے وہاں تک میری گاڑی آگے تھی آپ بیلیو دیکھ رہے ہیں پھر بھی آگے لیڈ کروں گا لوگوں کے بچے میری ذمہ داری ہیں لوگوں کے بچے جو میرے ساتھ جاتے ہیں وہ بھی میری ذمہ داری ہیں وہ جو ہمارے سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہماری قوم کے بچے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہیں ہم پورامن ہیں پورامن طریقے سے ہوگی انشاءاللہ اور اپنا حال لیں گے علی امین گرنپور کے جانب سے گفتگو کی جاری انہوں نے کہا کہ اس بار رہتجاج میں پورے پاکستان کو بلوک کریں گے ووٹ دینے والوں کو پی ٹی آئی کے جانب سے شو کاؤز دیا جائے گا مزید کہا کہ اس بار رہتجاج کے لیے پورے پاکستان سے لوگ نکلیں گے